بسم اللہ الرحمن الرحیم جانب سے پاکستان کے جی ایف سیونٹین دھنڈر تیارے پر الزام لگایا گیا تھا کہ یہ تیارہ امریکی ایف سکسٹین تیارے کی ٹیکنالوجی چرا کر بنایا گیا ہے اور پاکستانی انجینئرز اس کام میں ماہر ہیں مطلب کہ بھارت پاکستانی انجینئرز کی قابلیت اور مہارت کا اعتراف اپنے موں سے کر چکا ہے لیکن اب پاکستانی انجینئرز نے اپنے اسی مہارت اور قابلیت کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک اور کرنامہ سر انجام دے دیا ہے آج سے کئی سال پہلے پاکستان نے جو سپینٹ سے الکوٹن وان ہنڈرڈ اینٹی ٹینک راکٹ لانچرز لائسنس کے ساتھ خریدے تھے ان لانچرز میں اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کر کے ملکی سطح پر تیار کر لیا ہے اس لئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انہی لانچرز کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتانے جا رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے الکوٹن وان ہنڈرڈ اینٹی ٹینک راکٹ لانچر کے بارے میں جو کہ پاکستان نے ایک سو اٹھاون کی تعداد میں سپینٹ سے لائسنس کے ساتھ خریدے تھے اور بعد میں ملکی سطح پر ان کی تیاری شروع کر دی گئی اس لئے ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں الکوٹن وان ہنڈرڈ کے سائز وزن رینج اور طریقہ استعمال کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت پر بھی نظر ڈالیں گے اور مزید یہ کہ پاک فوج کیسے اس راکٹ لانچر سے بھارتی بنکرز کو اڑاتی ہے اور انڈین آرمی میں اس کے خوف کی وجہ سے بھارتی سپائیوں کی حالت کیا ہو چکی ہے مگر سب سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری سمائیتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام معزز دوستوں سے انتہائی مودبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے حوزز ناظرین گرامی اس الکوٹن ون ہنڈرڈ کا وزن چودہ کلو گرام ہے جس میں سے نو اشاریہ پانچ کیجی لانچر اور میزائل کا ویٹ ہوتا ہے جبکہ چار اشاریہ پانچ کیجی فائر کنٹرول سسٹم کا ویٹ ہے الکوٹن کی رینج تیس میٹر سے چھ سو میٹر تک ہو سکتی ہے ناظرین مطرم اس کی دوسری تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ خوبی بھی قابل ذکر ہے کہ جب اس سے فائر کیا جاتا ہے تو اس کا جھٹکہ نہ ہونے کے برابر ہے اور مزید یہ کہ یہ صرف ایک آدمی کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے اس کا وزن انتہائی کم ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اس کو منتقل کر سکتا ہے سنگل یوز سسٹم ہونے کی وجہ سے الکوٹن کی پرائز کافی کم ہے پاکستان میں آر پی جی سیون راکٹ لانچر کا استعمال ماضی میں ٹینکوں اور فوجی بیرکوں کو تباہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا لیکن اکیسویں صدی کے شروع میں ٹینکوں کی فلادی دیوار آر پی جی کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی اس نئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے کئی ممالک نے اپنی راکٹ لانچر کو اپگریڈ کرنا شروع کر دیا تاکہ طاقت کے خلاق کو پرک کیا جا سکے ناظرین محترم پاکستان نے 2015 میں آل کوٹن 100 نامی جدید راکٹ لانچر ایک مغربی ملک سپین سے لائسنس کی بنیاد پر خریدے اور پاکستان میں اس راکٹ لانچر کی تیاری شروع کر دی گئی یہ راکٹ لانچر سادہ الفاظ میں آر پی جی ٹونٹی نائن کی جدید نسل کہلاتا ہے صرف 2016 میں پاکستان لیا سے 1500 راکٹ اور 200 سے زیادہ آل کوٹن 100 راکٹ لانچر اپنی اسلا ساز فیکٹری میں تیار کیے یہ 100 ایم ایم راکٹ لانچر کسی بھی بنکر یا پھر ٹینک کو 600 میٹر کے فاصلے سے انتہائی درستگی کے ساتھ تباہ کر سکتا ہے اس کا استعمال بہت کم ہی کیا جاتا ہے مگر اکثر اوقات ایل او سی پر قریبی انڈینز بنکر کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دوستو اس کی امیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کے خوف سے بھارتی فوج نے اپنے بارڈر کے قریب بنکرز میں سونا بھی چھوڑ دیا ہے ناظرین محترم پاکستان نے اس میں استعمال ہونے والے 1430 میزائل بھی خریدے تھی یہ راکٹ لانچر کافی سمارٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کہ اس میں ایک الیکٹرونک فائرنگ یونٹ لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس ویپن کی ایکو ریسی بہت زیادہ ہوتی ہے اس فائرنگ کنٹرول یونٹ کا نام وصل ہے اب یہ فائرنگ کنٹرول یونٹ کام کیسے کرتا ہے اس فائرنگ کنٹرول یونٹ میں صرف ایک سائٹ ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ لانچر رات اور دن میں ٹارگٹ کو ایک جیسا ہی دیکھ سکتا ہے کیونکہ رات کو دیکھنے کے لیے اس میں ایک نائٹ ویجن لگائی گئی ہے اور اس نائٹ ویجن کی رینج بارہ سو میٹر ہے اس کے علاوہ اس فائرنگ کنٹرول یونٹ میں لیزر رینج فائنڈر بھی لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے ٹارگٹ کی دوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ناظرین محترم اس لیزر رینج فائنڈر کی رینج دو سو میٹر ہے اور اس راکٹ لانچر کی رینج چھ سو میٹر رینج فائنڈ کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے فائر کرنے والے شخص کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ دشمن ویپن کی افیکٹ رینج کے اندر موجود ہے یا کہ اس سے دور ہے ناظرین محترم اب بات کرتے ہیں کہ اس راکٹ لانچر کو آپریٹ کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو اس ویپن کو آپریٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ووسل فائرنگ کنٹرول یونٹ کو راکٹ لانچر کے اوپر لگایا جاتا ہے اس کے بعد آپریٹر اس فائرنگ کنٹرول یونٹ کو آن آف ٹریکر کی مدد سے آن کرتا ہے اس کے بعد سائٹ یونٹ کی مدد سے ٹارگٹ کو ایڈنٹی فائی اور ٹریک کیا جاتا ہے کیونکہ ٹینکز ہمیشہ موو کرتے رہتے ہیں تو آپریٹر کا ایکو ریسی کو یقینی بنانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر وہ صحیح طرح سے ایکو ریسی نہیں بنا پائے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنی حدف کو نشانہ بھی نہیں بنا سکے گا یہی وجہ ہے کہ فائرنگ کنٹرول یونٹ میں ایک بلاسٹک کمپیوٹر لگا ہوتا ہے جو کہ ٹینک کی سپیڈ کا اندازہ لگا کر ایک سیکنڈ کے دسویں حیثے میں یہ آپریٹر کو بتا سکتا ہے کہ اگلی بار ٹینک کہاں پر موجود ہوگا اور وہ پوائنٹ سائٹ پر ایڈنٹی فائی کرتا ہے جسی آپریٹر آسانی سے اپنی ویپن کو اس فیوچر ٹینک پوزیشن پر پوائنٹ کر کے شوٹ کر سکتا ہے ٹینک کو ان کرنے کے بعد فلیر کو پریس کیا جاتا ہے جس سے میزائل فائر ہوتا ہے دوستو اس میزائل کو لانچر سے دو موڈز میں فائر کیا جا سکتا ہے ایک موڈ ٹاپ موڈ کہلاتا ہے جبکہ دوسرا موڈ سٹیٹ موڈ ہوتا ہے جب ٹاپ موڈ میں مزائل کو فائر کیا جاتا ہے تو وہ پہلے اوپر کی طرف فلائی کرتا ہے اور پھر نیچے آ کر ٹینک کو ہٹ کرتا ہے ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ٹینک کا سب سے کمزور پوائنٹ اس کا ٹاپ پر ہوتا ہے جس میں کم آرمر کا استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ٹاپ موڈ کو استعمال کیا جاتا ہے ناظرین موڈ میں مزائل کو فائر کرنے کے لیے آپریٹر وصل پر لگا ہوا سٹیٹک ٹارگٹ والا بٹن پریس کرتا ہے اس سے مزائل سٹیٹ فلائی کرتا ہے یہ موڈ جا کر بنکر یا کسی بھی اپنے حدف کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ناظرین موڈرم ویڈیو کے آخر میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ اتنا جدید اسلحہ اور ہتھیار بنانے والی پاکستان آرمی کو کومنٹ باکس میں سلام کرنا مت بھولیے گا اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک اور کومنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چننل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ نگے بان